تیوی سپریل دوبارہ بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب اور پرکار شمبیٹ کر صاحب وہاں پر ایک جلسہ لیں گے دوستوں میں بارہ صاحب کے عاشرواد سے عصد بھائی کے دعاوں سے اور اگرواد سے میں بھی منسید بہوجان اگھاڑی کا ایک کینڈیڈیٹ ہوں بچھلے کچھ دنوں سے میں صبح ساتھ بجے نکلتا ہوں پرچار کرنے کے لیے رات دیر تک پرچار کرتا ہوں ایک دن رات میں جب لیت پہنچا گھر پہ تو بیوی بڑی گستے ملتی میں نے پوچھا کیا ہوا تو بھولے اپنا چوکیدار بدل دو میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا تو بھولے ہر تھوڑی دیر کو وہ باہر چلا جاتا ہے چائی پینے کے لیے تو مجھ سے کہیں کہ ایک ایسا چوکیدار ڈھوڑو جو چائی بھی بنا لیتا ہے میں نے کہا اس کے لیے 23 میں تک انتظار کرو ایک چوکیدار ملنے والا ہے ایک ایسا چوکیدار ملنے والا ہے جو چائی بھی اچھی بنا لیتا ہے باڑا صاحب کی اجازت رہے تو باڑا صاحب رکھیت رہے موڈی تو تو گئے ہو میرے بھائیوں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اس جلسے کو دیکھا تھا کہ جہاں پر بنچت بہجن آگھائی کا جنم ہوا تھا اس کے بعد لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن آج ماراستہ کی جنتہ ہم سلام کرتے ہیں مانمیہ بانہ صاحب امیٹ کرجی کو اسد امیسی صاحب کو کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن سی بات ہے انہوں نے ممکن کر کے دکھایا ہے آج ایک ایسا وقت آیا ہے کہ بہت سارے نازمے پر ایک باتیاں جو سمجھتے تھے کہ یہ جتنے حلے پیلے نیلے جھنڈے والے ہیں ان کا کام صرف وہ دیتے رہنا ہے ان کا کام سے فتنا ہے کہ ان کی بارات میں ہم جائیں گے وہ گھوڑی پر چڑے ہوں گے اور ہم انس گھوڑی کے سامنے ناچیں گے لیکن منچت بہولنہ گاری جب سے آئی ہے ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم گھوڑی پر ہم ہی چڑیں گے دولے بھی ہم ہی بنیں گے ناچنے کے لیے تم کو بلائیں گے جو کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہم ایک خازدارکی کا سپنا بھی دیکھ سکتے ہیں تکت مننا تو بہت دور کی بات ہے جہاں تک شولاپور کی بات کریں میں نے بارا صاحب کو فون کر کے اس دن یہ بات کہیں جب میں نے لاکھوں کی تعداد کے اندر شولاپور کی سڑکوں پر ایک سرو کا سمندر دیکھا تو میں نے بارا صاحب سے کہا کہ بارا صاحب اگر فرم بھرنے کے لیے اتنے لاکھوں لوگ جا رہے تو جیت کے آنے کے بعد جا کریں گے میں نے بارا صاحب کو ایک بات اور کہیں دوبارہ آپ لوگ کے سامنے دورہ دیتا ہو بارا صاحب آتا کھی بھی نہیں آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی آنے والا ہو ایک ایک سے اسر صاحب جائیں گے دوسرے گیک سے بارا صاحب جائیں گے بارا صاحب کے پیچھے پیچھے میں بھی آنے والا بارا میرے پیچھے اور بھی بہت سارے بار جتنے بھی کیانگیٹ دیئے ہیں اور تب چاہ کر جب ہم پارلیمنٹ کے اندر پہنچیں گے تو مجبوری ہو جائیں گی ہمیشہ کی ہمیں دیکھ کر یہ چلانے کے لیے کون آیا کون آیا اور اس دن نرمدر موٹی تم کو بھی چلانا پڑے گا شیر آیا شیر آیا اور ایک بات میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اتنگوزارش کرنا چاہوں گا ہم سبھی لوگ بڑا صاحب کو اور اسد ویسی صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں لیکن میں آج یہ موقع کے اوپر اسد بھائی کو بڑا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑا صاحب کو اپنا بڑا بھائی مانا ہے اور جیسا بھی وارس پتھان نے بتایا ہے کہ شاید ہی اس ملک کے اندر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہوگا جس کا ایلیکشن کن صبح ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی کو جتانے کے لیے ہیدر آباد چھوڑ کر شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا میں تو سوچتے ہی یہ رہ رہا ہوں کہ کیسا یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اسد صاحب ہیدر آباد میں نہیں ہے آج شوراپور میں ہے لیکن اسد بھائی یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں چاہے کسی بھی سماج کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ہو یہ آپ کے لیے آجنا شندت سے دعا کریں گے کہ آباد میں بھائی اکثریت سے کامیاب ہو بھائی صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ بھائی اکثریت سے کامیاب ہو تیلیس میں کو انشاءاللہ مہارا شاہ کی پوری رازمیتی بدلنے والی ہے بہت بہت شکریہ